پی جائے کی وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے وزیر خزانہ سحاگدار سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا کہا جو بجر نو جھون کو پیش کیا گیا اسے معاشی ماہرین اور آئی ایم ایف نے مسترد کر دیا عوام پر دو سو پندرہ عرب روپے کے مزید ٹیکسیس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے الیکشن کا وقت پر انعقاد فیصلہ کرے گا کہ نون لیگ اور پیپلز بارٹی آئین کی کتنی پاسدار ہیں شاہ محمود قریشی نے حکومت سے اپیل کی کہ جو کارکنان نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں انہیں عید سے پہلے رہا ہونا چاہیے عساق دار صاحب کو پل فور مصطفی ہونا چاہیے عساق دار صاحب نے قوم کے سامنے جو نو جون کا بجٹ پیش کیا تھا ماہرین معاشیات اور اب آئی ایم ایف نے اسے مسترد کر دیا ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکسز کی نوید قوم کو سڑائی گئی ہے اگر اس ملک میں آئین ہے تو بارہ اگس کو اسیمبلیوں کی مدد پوری ہونی ہے تو بارہ اگس کے بعد اسیمبلی کو تحلیل ہونا ہے اور نئے انتخابات ہونے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی آئین کے محافظ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کتنی آئین کی پاسداری کرتے ہیں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں بے گناہ ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے اور میں گزارش کروں گا بڑی تکلیف دیکھئے انہیں بڑی تکلیف دیکھ لیے مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں